پرانوں میں لکھا ہے کہ اگر گیا جا کر پند دان کیا جائے تو اکیس پیڑیاں مکت ہو جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں گیا سر نام کا ایک اسر تھا جس نے برمہ جی کی تپسیہ کی اور ان سے تپسیہ کرنے کے بعد ان سے وردان مانگا کہ میرا شریر دیبتاؤں سے بھی زیادہ پویتر ہو جائے اور جو بھی میرے شریر کو اسپرش کرے اور اس کے سبھی پاپ نشت ہو جائیں اور اس کے بعد حالات بدل گئے اور جو لوگ جم کر پاپ کرنے لگے اور بدلے میں گیا سر کے درشن کر لیتے جس سے ان کے سبھی پاپ مکت ہو جاتے لوگ پریشان ہو کر ویشنو جی کے پاس پہنچے اور ویشنو جی گیا سر کے پاس آئے اور گیا سر سے کہا کہ مجھے دھرتی پر یق کرنے کے لیے سب سے پبیتر جگہ ایک چاہیے تو گیا سر بولا کہ مجھ سے پبیتر جگہ ایک اور کیا ہے اس دھرتی پر میں لیٹ جاتا ہوں آپ یگ کر لیجئے اور میں لیٹ گیا اور اس نے اپنا سریر پانچ کو اس تک فیلا لیا جب گیا سر کا سریر کا اپنے لگا تو وشنو جی نے وہاں ایک سلہ رکھی جس کا نام پریت سلہ رکھا گیا گیا سر کی تیاغ سے پرسن ہو کر وشنو جی نے انہیں وردان دیا کہ جو بھی یہاں پہ آ کر اپنے پرکوں کا پندیدان کرے گا اس کی 21 پیڑیاں مکت ہو جائیں گی بھگوان رام نے بھی یہی پر اپنے پتروں کا پندیدان کیا تھا